اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں یہ قصہ ایک بادشاہ کا جس کا نام تھا اکبر اکبر بادشاہ کا ایک وزیر تھا بیربول ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا دنیا میں سو سے نینانوے آدمی اندھے ہوتے ہیں بادشاہ کو اس کی بات پر حیرت بھی ہوئی اور حصہ بھی آیا اور حکم دیا کہ اپنی اس بات کو ثابت کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ بیربول نے کہا حضور حکم کی تعمیر ہوگی اگلے ہی روز بیربول شارعہ عام پر بیٹھ کر چار پائی بننے لگا اور ایک آدمی ساتھ بٹھا لیا جس کو حکم تھا کہ ایک فرصت اندھوں کی تیار کرنی ہے اور ایک دیکھنے والوں کی ایک آدمی آیا اس نے کہا بیربول کیا کر رہے ہو بیربول نے کہا اسے جواب دیا دینے سے پہلے اپنے معاونت کو کہا اس کا نام اندھوں میں لکھ دو پھر اسے جواب دیا چار پائی بن رہا ہوں یوں اگلے آتے گئے پوچھتے گئے بیربول کیا کر رہے ہو اور اپنا نام اندھوں میں لکھواتے گئے اتنے میں بادشاہ ہی کافلہ گزرا تو بادشاہ نے پوچھا بیربول کیا کر رہے ہو بیربول نے معاونت سے کہا بادشاہ کا نام اندھوں میں لکھ دو اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا خیریت ہے بیربول چار پائی کیوں بن رہے ہو بیربول نے معاونت سے کہا اس کا نام دیکھنے والوں میں لکھ دو تو پھر بادشاہ کی طرح متوجہ ہوا اور کہا عالی جناب فرصت دیکھ لیجئے جس میں آپ کا نام بھی شامل ہے کہ سب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں چار پائی بن رہا ہوں لیکن انہیں اپنی بسارت پر یقین نہیں تھا گویا اندھے تھے اس لئے مجھ سے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو صرف ایک شخص آیا جسے اپنی بسارت پر یقین تھا اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بلکہ اس نے پوچھا چار پائی کیوں بن رہے ہو مجھ سے ڑکہ کیا کر رہے ہو اگر رہے ہو مجھ سے کپس کو تدین چاہاں چاہاں موسیقی